اسلام علیکم ایویون بہت ہی لذیذ غزائیت سے بھرپور جو ہے یہ میں نے آج پائے بنائے ہیں اور بہت آسان اور بہت سادہ سے طریقے سے بننے والی یہ ریسیپی ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر لپاک نے طاقت اور غزائیت رکھی ہے تو اس ریسیپی کو جو ہے آپ لوگوں نے بالکل مس نہیں کرنا بداؤ ٹائم ویسٹنگ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اسلام علیکم ایویون ہم لوگ بنا رہے ہیں مٹن پائے اور بہت ہی لذیذ جو ہے یہ ریسیپی بنتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر میں نے آئل تکنی بل دس ٹیبل سپون دال رہا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر دو گھٹیاں پیاس کی دال دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پیاس کو ہم ہلکہ الکہ ساتھ میں سوتے کر لیں گے اس کے اندر جو ہے میں دال رہی ہوں کورینڈر پاورڈر یعنی کے دھنیا پاورڈر تین ٹیبل سپون اس کے اندر zار جائیں گے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم نمک ایٹ کریں گے نمک جو ہے یہاں پر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون according to your taste بھی آپ لوگ دال سکتے ہیں ہلتی پاورڈر جو ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون جائے گا اس کے بعد جو ہے ریچلی پاورڈر اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون جائے گا اس کے بعد جو ہے میں نے ایک بکرے کے پورے پائے لئیے تھے اور اس کو اچھے سے واش کر کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے تقریباً دو لیٹر جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیا پانی جو ہے اس میں بہت زیادہ نہیں جائے گا یہ مٹن کے پائے ہیں ہلکی جو ہے فریم پر بھی اس میں آرام سے جو ہے یہ گل جائیں گے تو اس میں تقریباً جو ہے دو لیٹر دو سے ڈھائی لیٹر جو ہے آپ پانی کے ایڈ کر دیں اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب میں اس کے اندر چمت چلاؤں گی اور جتنے مسالے وغیرہ سب ہم نے دالے ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے م سو جائیں گے اور یقین مانیں گے یہ ریسیپی بہت سادہ سی ہے پر بہت لزیز ہے جتنی یہ سادہ ہے اتنی زیادہ لزیز یہ ریسیپی ہے اور یہاں پر جو ہے میں اب اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں فور ٹیبل سپون آف جنجر گارلک پیسٹ کے ایڈر کرسن کا پیسٹ اچھے بھرے ہوئے جو ہے ہم اس کے اندر جنجر گارلک کے پیسٹ کے ایڈ کر دیں گے اب جو ہے یہاں پر اگین میں اس کے اندر چمت چلا رہی ہوں اور جو ہے اس کو ہم مطلب اب ہم نے بس اب پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور آپ جو ہے میں نے جو ہے اس پہ اب دھکن جو ہے دھک دیا یہاں پر جو ہے یہ پائے ہمارے پکنے ہیں تقریباً جو ہے تین سارے تین گھنٹے لگیں گے آپ کے پائے جو ہے یہ آرام سے گل جائیں گے اور یہاں پر جو ہے اب یہ میں اس کا دھکن اٹھاتی ہوں اور اس کو دیکھتی ہوں اور جو ہے اس کے اندر جو ہے میں یہ دارچینی کے سٹک دو سے تین دال رہی ہوں آپ لوگ جائیں تو آپ اس کے اندر جو ہے یہ دارچینی کا جو پاورڈر ہوتا ہے ون � پیبل سپون کے ساپ سے ہلک اصا وہ بھی دال سکتے ہیں پانی جو ہے میں نے اس کے اندر ایک ٹیٹر اور اٹھ کر دیا ہے اور اب جو ہے یہاں پر فلیم بھی ہماری ہلکی ہے پائے جو ہے بس ساتھ ساتھ یہ پک رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں نے آئل لیا ہے اچھے دیپ آئل میں یہاں پر جو ہے یہ پیاز ہم نے جو ہے وہ فرائے کرنی ہے دو گٹیاں میں نے یہاں پر یہ پیاز کی دی ہے اور بہت اچھا ہم نے یہ پھن رہے ہیں اور بنائی پر آگئے ہیں تو اس سٹرپ پر آکے ہم نے جو ہے اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے اس کے اندر چمت چلائیں اچھے سے مکس کریں اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اسے چولے پر اور رکھ دیں تاکہ جو ہے یہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے ادرک کی بھی جو ہے اور ہرے دھنیا کی کچھ بو آ جائے اب یہاں پر جو ہے میں نے اگین اس کو ڈھک دیا ہے ڈھکنے کے بعد جو ہے یہاں پر یہ دس سے پانچ پیر جو ہے میں اچھی طرح اور پکاؤں گی اور جب آپ لوگوں کو لگے کہ یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے پک گئے تو اینڈ میں جو ہے اس کے اندر آپ نے دہی ایک پیالی اچھی بھری ہوئی ایڈ کرنی ہے دہی دالنے کے بعد جو ہے اس میں آپ نے چمت چلانا ہے دہی جو ہے یہ بالکل آخری سٹیپ ہے جو آپ لوگوں نے اس میں دالنی ہے دہی اس کے بعد اس کے بے جو ہے آپ نے پاکانا ہے دہی اس کے بعد اس کے اندر چمت چلائیں اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے آپ نے گرم اسالہ پاوٹر جو ہے وہ لازمی دالنا ہے اس کو جو ہے اسکپ نہیں کریے گا یہاں پر جو ہے پائے میں نے بھی تھوڑی دے کے لیے اور تقریباً دس سے پانچ منٹ جو ہے ہلکی فلم پر چھوڑ دیئے تھے تاکہ تاہر بھی اچھے سے اوپر آجا اور یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پائے کا فائنل لک ہے پائے جو ہے ہمارے ریڈی ہو گئے اب جو ہے ہمیں اس کو نکالتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھنے سے یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے مزیدار اور لجیز قسم کے جو ہے یہ پائے چند انگریرین سے تیار ہو گئے ہیں ریسی پی جو ہے ایسی ہونی چاہیے جو بنانے میں بھی مشکل نہ ہو اور جس کا ٹیج بھی بہت اچھا ہو اب یہاں پر جو ہے میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں جس ڈشٹ میں جو ہے مجھے سرف کرنا ہے اور پائے جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ بچوں کو بھی ضرور کھلایا کریں اور بڑے بھی جو ہے جب کھاتے ہیں تو ساتھ میں بچوں کو ضرور جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ مطلب ریسی پیز جو آپ لوگ بناتے ہیں گھر میں کھانے کی ضرور عادت دالیں تاکہ جو ہے بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ طاقت آئے اور پائے اور گڑیوں کا یہ جو سالن ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہے اس کے اوپر جو ہے حردنیا اور جو ہے آپ لوگ ادرک دال کے جو ہے وہ گارنیشنگ کریں اور اس مزیدار سی ریسی پی کو آپ لوگ کس کنٹری سے کس جو ہے پلیس سے دیکھ رہے ہیں مجھے جو ہے ضرور بتائیے اچھا جی گارنیشنگ جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ریسی پی آپ لوگوں کے سامنے ہے بہت مزیدار ہے ایک دفعہ جو ہے وہ ٹرائے لازمی کرنی ہے آپ لوگوں کو اور جو ہے میں اب آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کو نکال کر اور جو ہے اس کو کھا کر بتاؤں گی کہ کتنے جو ہے یہ پائے ہمارے لزیز ہیں اور کتنا جو ہے یہ لیزدار جو ہے یہ پائے بنے پائے کا کہتے ہیں کہ جب یہ آپ مطلب ایک اچھے پائے بننے کی نشانی وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ پائے جو ہے وہ کھائیں تو آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ساست چپک آ جائے کہ جیسے وہ گون کی طرح کوئی چیز آپ کے ہاتھ پر چپک گئی ہو تو یہاں پر جو ہے میں نے تھوڑے سے پائے نکالے ہیں اس کے اوپر جو ہے مزدار سے ہم لوگ جو ہے یہ نیبو چرکیں گے تاکہ ایک بہت اچھی سی جو ہے ہماری بائٹ تیار ہو اور تمام لوازمات جو ہے جب پائے کے ساتھ ہوں گے تو آپ لوگوں کو کھانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ لطف آئے گا اچھا ایک بہت زیادہ یہاں پر جو ہے یہ درمو بلائم سی نرم بوٹی ہے جو ہے میں توڑ رہی ہوں آپ لوگ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنے لذیذ جو ہے یہ پائے ہیں اور کھانے میں کتنے مزدار ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ بلکل ہاتھ لگانے سے ایسے جیسے چڑھ مر کی طرح یہ الگ ہو رہی ہے تو واقعی سپائے کے جو ہے وہ کیا کہنے ہیں آئی ہوپ یو لائک دیس ریسی پی ریسی پی کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں فالو اور چیئر کرنے اللہ حافظ